السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ اوجری کی ریسپی شیئر کروں گی کیونکہ کچھ لوگ اسی وجہ سے اوجری پھینک دیتے ہیں کہ ان کو بنانی نہیں آتی کہ اوجری میں سے سمیل آتی ہے تو بہت زبردست طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ذرا بھی اوجری سے سمیل نہیں آئے گی بہت اچھے طریقے سے واش کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اوجری کو اجوائن لگا کر اور اس کی یلو یلو سکن اتار کے میں نے اس کو فریز کر دیا تھا کیونکہ اس دن میں نے نہیں تھی بنانے جس دن یہ اوجری آئی تھی تو تین چاہ دن بعد اب میں نکال رہی ہوں اور اس کو ہم نے کیسے واش کرنا ہے اس کی سمیل کیسے ختم کرنی ہے یہ طریقہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میں یہ بہت ساریاں پہنا ایس وجہ تو اوجری نہیں رہ دیا یہ تو سمیلیں مارتی ہیں ہم سے نہیں دوئی جاتی کیونکہ اوجری کو دونے کا طریقہ بھی ان کو مشکل لگتا ہے اور دونے کے باوجود بھی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ اوجری بناتی ہی نہیں ویسٹ کر دیتی ہیں یا کسی کو دے دیتی ہیں لیکن میں جو طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں اوجری میں سے ذرا بھی سمیل نہیں آئے گی یہاں ایک فل بارکے ڈکن جو ہے میں نے اجوائن لی ہے اور ایک کپ کے برابر ہم بیسن لیں گے بیسن اور اجوائن لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے بیسن جو ہے میں چھان کر ہی یوز کر رہی ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم ویسا ہی ہے سنڈیا تھے سسریان ویچ پارٹی کر دیا ہوں دیا تو ایس واس پہ ہر چیز چھان کر ہی یوز کرنی چاہی دیا اچھا کچھ لوگ نا اوجری نہیں کھاتے ان کا دل نہیں مانتا لیکن جو لوگ کھاتے ہیں ان کو اس کے فائدے پتہ ہیں یہ میدے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے پر ایک ییلو سی جھلی ہوتی ہے وہ اتار دیں مطلب لیئر سی ہوتی ہے اس کو اتار دینا چاہیے اور اس کے بعد اس طریقے سے اگر واش کرنا تو زیرو پرسینٹ بھی سمیل نہیں رہتی اچھا بیسن کم لگ رہا تھا میں نے بیسن تھوڑا اور ایڈ کیا ہے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس میں لسی ایڈ کریں گے یہ آدھے گھنٹے بعد کا ہی میں نے سین لیا تھا اوجری کو ہم نے واش نہیں کرنا کہ بیسن اس کا نکال دے جوائن نکال دے اور پھر لسی لگانی ہے اسی اجوائن اور بیسن والی اوجری میں ہی ہم نے لسی ڈال دینی ہے اور اوجری کو اچھے سے کھول دینا ہے تاکہ لسی ٹھیک سے لگ جائے اچھا ہن تسی سوچ دیا ہونیا لسی جو ہے آپ دہی مگو آگے اس کی بنا سکتے ہیں لسی بلینڈر میں بنا لیں سمپل ہمیں لسی چاہیے بس وہ لگا دینی ہے اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اور لسی میں اس کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے اوجری کی کٹنگ ہونے والی تھی لسی لگی ہوئی کی ہی کٹنگ بھی کر لی آپ چاہیں تو پہلے اس کی کٹنگ کر لیں اور بعد میں یہ سارا پروسس کر سکتے ہیں یا بعد میں اس کی کٹنگ کر لیں جیسا آپ کو ٹھیک لگے ویسے کر سکتے ہیں اب ہم اس کو واش کر لیں گے اس کی لسی بیسن اجوائن سارا کچھ ہی ہم نے نکال دینا ہے اور واش کرتے ہوئے آپ خود فیل کریں گے کہ اس میں ذرا بھی سمیل نہیں ہوگی تو میں اسے ٹوکری میں ڈال کر واش کروں گی تاکہ اچھی طرح سے اس کی لسی جو ہے وہ نکل جائے اور اجوائن بھی نکل جائے تب تک جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن ہوگا اسے لازمی پریس کر لیں اوجری کے حساب سے ہم نے انگریڈینٹس لینے ہیں اوجری میں زیادہ زیادہ انگریڈینٹس ڈلتے ہیں اور تھوڑے سپائس بھی زیادہ ڈلتے ہیں اچھا اوجری کا تو میں نے بتایا نہیں کہ کس چیز کی اوجری ہے اچھلی یہ بکرے کی اوجری ہے تو پیاز میں نے ایک بڑے سائز کا لیا ہے باقی انگریڈرز ہم ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے اب میں آپ کو دلی ہوئی اوجری بھی دکھا دیتی ہوں اوجری ویکنڈی کے با جی ہنم لشکاریں مارا رہا نہیں تھے آپ دی اوڈینس نوخہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو دھو لیا ہے اور یہ صاف ستری اوجری ہمیں مل چکی ہے تو اسے ہم ککر میں بنائیں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے ککر لگائیں گے پیاز ڈالیں گے اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیں گے اور ساتھ لسن ڈال دیں گے یہ ساری چیزیں آرام سے گل جاتی ہیں لیکن ادھرک ٹیٹ جیا گالدہ نہیں ہے آپ انہوں چنگی طرح کوٹکیں پاوانگے ادھرک میں کونڈی میں ہی کوٹ رہی ہوں آپ چاہے تو بلینڈر میں بھی اس کو پیش سکتے ہیں باقی ان کی گرائنڈر لے بیڑا کونڈی نہ ہی کوٹر لنی نہیں ہے کیونکہ میرے اندر دیں روح آنا وہ تھوڑی لے زی ہے 1.5 ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون ہی اس میں دنیا پاوڈر ایڈ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اوجری ضائع کراری ہی اچھی لگتی ہے اس لئے انگریڈنٹس زیادہ ڈال رہے ہیں 1.5 ٹی سپون اس میں زیرا پاوڈر ایڈ کیا ہے 1.5 ٹی سپون ہی اس میں حلدی ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون اس میں دادر مرچ ایڈ کریں گے جسے دڑا مرچ بھی کہتے ہیں ادرہ کہندہ کہ باجی تمہیں نکوٹکے پاوڈر لگیں ہیں میں کہا آجا تینوں بھی پاہ دنیا تو یہ سارے انگریڈنٹس میں نے ایڈ کر دیا ہیں اب ہم نے پانی ڈالنا ہے پانی ہم نے ویسے پورا پورا ہی ڈالنا ہے یہاں پہ مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اوجری کے اندر اتنا پانی جذب نہیں ہوتا تو میں نے ہاف ککر کے برابر آلماس پانی ایڈ کر دیا تھا لیکن آپ نے تھوڑا سا کم ہی ایڈ کرنا ہے اور آدھے گھنٹے کے لئے آپ نے ککر لگا دینا ہے ویسے اگر پانی زیادہ بھی ڈال جائنا ہے کوئی بڑا ایشو نہیں کیونکہ بھونتے وقت ہم ڈرائے کر لیں گے اب ککر سے نکال کر اوجری کو میں کڑاہی میں شفٹ کر لوں گی کیونکہ ککر ساڑا جاز ڈڈا وڈڈا چمچ ہلانا نے بڑا اوکھا لگ دا تو اسی لئے میں نے کڑاہی میں شفٹ کر لیا ہے لیکن اب یہ سارا پانی جو ہے اس کو بھونتے بھونتے میں نے ڈرائے کر لینا ہے پیاز ٹرماٹر اور لسن یہ سارا گل چکا ہے اور یہ جو نظر آرہا ہے یہ بھونتے بھونتے یہ بھی غائب ہو جائے گا مطلب گھل مل جائے گا تو اوجری میں ہم دیسی گی ایڈ کر رہے ہیں آپ دیسی گی کی جگہ جو آئل یوز کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو آم ہڈیاں میں ہم آئل ڈالتے ہیں لیکن دیسی گی میں یہ بڑی اچھی بنتی ہے تو میں نے دیسی گی ہی ایڈ کیا ہے اب اچھی طرح اس کو بھونیں گے کیونکہ پانی آرموز ڈرائے ہونے والا تھا اس لئے اس میں گی ایڈ کیا ہے اس پوائنٹ پر آپ نے ہافٹوری اس میں دہی بھی ایڈ کرنا ہے تو میں سکیپ کرتا کیونکہ ان ٹائم تے میں نے پتا چلیا کہ دہی مکیا ہویا میں کہا انہوں نے کیپ رہا دیا میں انہوں نے دہی لے آکر دے انہوں نے بھی نکھرے کرنا ہے تو چلی سکیپ بھی کر دینا ہے اب ہافٹی سپون اس میں گرم سالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ہافٹی سپون زیرہ دنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور دو سے تین ادر سبز میچے ہم نے کاٹ کے ڈالنی ہے اور موٹی موٹی ہی اس طرح ہم نے کاٹ کے ڈال دینی ہے سبھی انگریڈنٹس ہم نے ایڈ کر دیا ہیں اب جسٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے یہ جو آپ کو پانی تھوڑا تھوڑا نظر آرہا ہے اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے جب تک یہ گی نہیں چھوڑے گی بس اس کا گی چھوٹنے والا ہے اور گی چھوڑنے کے بعد بھی ایک دو منٹ کے لیے ہم نے بھوننا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی مزید کا پانی کا چھنٹا لگانا ہے ہاف کپ کے برابر یا ایک کپ کے برابر مزید آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ ہلکی ہلکی سی اس میں گریوی ہو آپ چاہے تو اس طرح بھونی ہوئی بھی کھا سکتے ہیں اگر روٹی کے ساتھ کھانی ہے تو پھر ہلکی ہلکی گریوی آپ کو رکھنی پڑے گی لیکن اچھی طرح بھوننے کے بعد ہی آپ نے گریوی بنانی ہے اے نہ ہوئی پہلا ہی پانی والی تو اسی اونجی رکھ لو اوجری اوجری کا گی چھوٹ چکا ہے اب ایک گلاس کے برابر میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے پانی کا بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا بس ہلکی اس میں نہ گریوی سی ہوگی کیونکہ اس نے اب یہ جو پانی ڈالانا ہے اس نے مزید پکنا ہے جب دو تین بوائل آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے فلیم آف کرنا ہے ابھی میں ہلکی دم والی آنچ پہ اس کو رکھ دوں گی اس کے بعد سیر کرتے وقت اس میں دھنیا ایڈ کروں گی اب میں اوجری کی فائنل لک بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر گی آ چکا ہے اور ہلکی ہلکی گریوی بھی ہے اوجری بھی کہنے دی باجی میں بلکل ریڈی ہم انہوں کھالو میں کہہ سبر کا روٹیاں تھا پکالا تو اوجری کی فائنل لک ایسی ہونی چاہیے اگر آپ مزید اس میں اڈیشن کریں گے دہی کا تو اس کا مزید دوبالا ہو جائے گا اور یہ پکر اتنی ٹیسٹ ہی بنتی ہے ایک بار آپ اس طریقے کو فالو کر کے بنائیں گے تو ہر بار ہی آپ کے گھر والے کہیں گے کہ اسی طریقے سے بناو اوجری تو اسی بھی کہہ دیو کہ اگلی قربانی تک ویٹ کرو جدو دوبارہ بکرا زبا کریں گے اگلی قربانی تک او دو ہی ہون ملے گی دوبارہ اوجری ہم سے نہیں روز روز یاب ہوتے ہی سے پکانے کے تو یہی تھی بڑی سپیشل ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملیں گے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ